کیا آپ سے بھی شادیوں والا خورمہ نہیں بن پاتا آپ بہت کوشش کرتی ہیں لیکن ایسا ذائقہ نہیں آ پاتا تو آج آپ آئیں ہیں زرشل کی کچن میں اور زرشل کی کچن میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار اور آسان چکن کا خورمہ تو چلیے بتاتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا تھا تو یہاں رکھ لیا ہے میں نے ایک بول اور یہاں ڈالیں تین چوتھائے کپ آئل اب آئل کو ہم گرم کر لیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے یہاں دو میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جنہیں بہت ہی باری کاٹا ہے اور اس کو باری کی کاٹیں تب بھی بہت اچھی سی فرائی ہوگی اب ہمیں میڈیم فریم پر اسے بہت اچھا سا گولن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا گولن کلر پیاز پر آ چکا ہے آپ گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور فٹا فٹ سے اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ پیاز میں بعد میں بھی کوپنگ پروسیس چلتا رہتا ہے تو ہم نے اس کو نکال لیا اب اس کو تھوڑا سا آپ پھیلا کے رکھ دیں تاکہ یہ آرام سے ٹھنڈی ہو جائے تو اسے رکھ دیں گے ایک طرف اور اسی پول میں ہم ڈالیں گے کچھ گرم مسائلیں تو لیے ہیں دو تیج پات کے پتے ایک بڑی لائچی ایک چوتھائی ہجائے فل چال لونگیں ہیں ایک اسٹار آنی سے تین چھوٹی لائچی اور ایک انچ کا ہے دارچینی کا ٹکڑا اب اسے ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن تو ہم نے سا سو گرام چکن لیا اسے دھو کی چھنڈی میں رکھ دیا تھا اب ہائی فلیم پر ہمیں اسے جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ چکن کا کلر نہیں بدل جاتا تو دیکھ سکتی ہیں آپ چکن کا کلر بدل چکا ہے اب ہم یہاں ڈالیں گے دو بڑے چمچ لہسون درک کا پیس اور پیس کو ڈال کر بھی ہمیں دو سی تین مرد تک میڈیم فلیم پر اسے بھون لینا ہے تو دیکھیں لیسون درک کے پیس کے ساتھ ہم نے چکن کو اچھے سے بھون لیا اب یہاں ڈالیں گے کچھ مسالے تو دو بڑے چمچ لیے ہیں دھنیا گے پوڈر ایک چھوٹا چمچ لائل میچ کا پوڈر ایک چھوٹا چمچ بھونہ پسا ہوا زیرہ ایک چھوٹا چمچ ناماک ایک چھوٹا چمچ کشمی لائل میچ پوڈر اور ایک پینچ ڈالیں ہلدیر تھوڑا کھا ڈال دیں گے پانی تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں ہیں پہلے مسالوں کو چکن میں اچھے سے ملا لیں گے پھر اس کے بعد میں ہمیں اسے جب تک بھوننا ہے جب تک کہ مسالوں کا کچھپن دور نہیں ہو جاتا تو دیکھیں اسے چار سے پانچ مرد تک میں نے اسے بھونا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے آدھا کب دہی دہی میری کھٹی نہیں ہے بھوننا ہے جب تک کہ دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو دیکھیں دہی کے ساتھ بھی ہم نے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم نے جو پیاس کو فرائی کر کے رکھا تھا اس کو ہاتھ سے توڑ لیں گے یا چاہے تو ہم مکسی کے جار میں بھی اسے ڈال کر ہلکے سے گرائن کر سکتی ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ سے ہی مسال لیا اور اس میں ڈال دیں گے ہم پیاس کا بہت ہی اچھا ٹیس آتا ہے اس طرح سے ڈالنے سے اب ہم نے اسے چکن میں ملا دینا ہے آپ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے چکن میں ملا دیا اب ہم یہاں ڈالیں گے پانی تو میں ہی ڈال لیں ہوں تین چوتھائی کپ پانی اگر پانی کی ہمیں ضرورت پڑی تو بیچ بیچ میں ہم چیک کریں گے جب ڈال لیں گے اب میں اسے کور کر دوں گے اور کور کر کے لو فلم پر پندرہ میٹ تک پکائیں گے اب ہم یہاں پر ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے لیا میں نے ایک چھوٹا چمزی رہا تین چھوٹی الائچیاں اور ایک چوتھائی سے بھی کم ہے جائیوال اور آدھی ہے جاوتری کا پھول اب یہاں پر لیا میں نے آٹھ کاجو اور ایک بڑا چمزی ڈالیں گے خس خس اب پہلے اسے سوکھا ہی گرائن کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے ایک چوتھائی کپ پانی اور اس کا ہم اچھا سا پیز بنا لیں گے اور اسے ایک طرف رکھ دیں گے تو دیکھیں کھول میں پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں بیچ بیچ میں بھی اسے چیک کرتی رہی تھی تھوڑا پانی کم رہ گیا تھا تو میں نے ایک چوتھائی کپ اس میں پانی ڈالا تھا چکر ہمارا گل چکا ہے ہم نے جو پیز بنا کر تیار کیا تھا وہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے اور مکسی کے جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اب اسے دو سے تین منٹ تک اور بھون لیں گے اس مسالے کے ساتھ تو دو سے تین منٹ تک میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور ہم یہاں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ کے اڑا اسے بہت اچھے خوشبو آئے گی اب اسے چلا دیں گے اور چلانے کے بعد گیس کے فلم کو بند کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھانے دیں گے اسی کے بعد سرک کریں گے تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں خورمے کا کلار اور کتنا مزیدار یہ بنا ہے اب اس کو کھلیں گے پلیٹ آؤٹ تو یہ خورمہ شادیوں کے جیسا ہی بہت ہی مزیدار بنا تھا اور گھر والوں نے میری بہت تاریف کی تھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ